آپریشن مائنس عمران اب ایکٹیویٹ ہو گیا ہے عمران خان صاحب نے آرام سے آپ کے کان میں آکے کہا ہے کہ ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے فواج چوئی صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی بریک تھی اینڈی جی بریک سی جنہی کو اسی پروگراموج لینے ہیں آئیے آج آپ کی کسی لانڈیل اپاڑے سے ملاقات کرواتے ہیں انٹریو کرنے والے کا سوال سن کر اپنی تیتیس سالہ صحافتی زندگی پر افسوس ہوا کہ اس قسم کے سوال میرے ذہن میں کبھی کیوں نہیں آتے خالی پس منظر میں لگی میز کے لیے انہوں نے انتہائی شفقت سے ایک عدد مارخور لاکھ رکھ دیا وہ جنرل فیض کے دن جب آدھی پاکستان طریقہ انصاف کا لانڈال پڑا جو سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے اس نے اپنی ڈی پی کے اندر مارخور کی تصویر لگائی ہوتی تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے مائنس عمران آپریشن کی بلکہ آپریشن مائنس عمران اگر کہا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپریشن مائنس عمران اب ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور اس کی چند ایسی چیزیں ہیں جو آج کی ڈیولپنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جو چیزیں جو شواہد میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ جو آم ترین گفتگو جو آج ہوئی ہے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یا نہیں یہ صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے میں بھی اس کی ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کا انٹرڈکشن جو ہے لانڈیل اپاڑوں سے کرانا ہے آپ اکثر مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میسیجز کر کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نام کیوں نہیں لیتے لانڈیل اپاڑوں کا نام کیوں نہیں لیتے تو آئیے آج آپ کی کسی لانڈیل اپاڑے سے ملاقات کرواتے ہیں تو آج ذرا ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا ایک انٹرڈیو ایک اور انٹرڈیو جو ہے وہ سامنے آیا انٹرڈیوز دینے کا سلسلہ عمران خان صاحب نے اب تیز کر دیا ہے میرا خیال میں وہ جو نو مئی کے زلزلے کے آفٹر شاکس تھے نا اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب عمران خان صاحب انٹرڈیوز اور بیر ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے اس کو دوبارہ بڑھا رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہی ہے جو مائنس عمران کی میں نے بات کی ہے اس کے بارے میں بھی ان کے لئے تشویش ہو سکتی ہے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو بیسکلی ایک ویب سائٹ ہے اس کو عمران خان صاحب نے انٹرڈیو دیا ہے پہلے میں ذرا انٹرڈیو کے بارے میں بات کروں گا اس کے بعد انٹرڈیو کے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے یہ ذرا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کی جماعت کو انتخابات میں جیت کے لئے اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے سو الیکٹیبلز جائیں بھاڑ میں اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کہا ہے وہ جائیں بھاڑ میں خدا کے لئے یہ مت سمجھ لیے کہ انہوں نے کہا جیڑے دو چار اگے نے پتہ لگیا اور بھی نکل جانا انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جب ووٹ بینک اتنا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا پنجاب میں تو حکومت نے محض پندرہ یا بیس ٹکٹ ہولڈرز گرفتار کی ہیں ہم نے تو تین سو سے ہدایت کو ٹکٹ دیئے ہیں باقی تو چھپے ہوئے ہیں آئین اور قانون ہمیں پورا ہمیں احتجاج کی اجازت دیتا ہے جی ایچ کیوں کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اندر ہماری پارٹی نہیں گئی بلکہ ہمارے لوگ انہیں روک رہے تھے اندر ہماری پارٹی نہیں گئی وہ عمران خان صاحب نے آرام سے آپ کے کان میں آکے کہا ہے کہ ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا جا کے آئیس کریم کی دکان کے اوپر کھانے پینے کی دکان کے اوپر وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے تو بھائی جو جو دیوار ٹپک کے گیا تھا نا آپ کا کوئی تعلق نہیں طریق انصاف کے ساتھ کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے وہ لوگ ہی کوئی اور تھے تو اب اگر آپ کی کوئی چھتر پریڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی اب جیل کے اندر ہوتا ہے عمران خان صاحب نے آپ سے قطع تعلق کر لیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینے انہوں نے کہا وہ لوگ ہی کوئی اور تھے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے ان کے تئیس ہزار کارکنوں کی فیرس بنائی ہے جنب سے دس ہزار گرفتار کیے جا چکے ہیں اس سے پہلے رانہ سناولہ نے کہا تھا کہ جی پانچ ہزار پانچ سو لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں ویسے اس میں سے بھی آہستہ 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 لوگ رہا ہو رہے ہیں لیکن پانچ ہزار پانچ سو افراد ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اعداد و شمار کہاں سے کٹھے کی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے یہ بتایا ہے یہ مکمل فیشزم ہے تو اپنے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ کٹھا کر کے اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے ہمارے بند ہیں تو چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ٹکٹ اولد ہیں تو چھپے ہوئے ہیں تو یہ کون ہے جو آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ کو یہ فگرز دے رہا ہے کیونکہ آپ نے خود مجھے بتایا تھا کہ فون تو آپ کا بانگو آگا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی کوئی بے وکوف آدمی ہوگا جو ایکچولی آپ سے رابطہ بھی کر رہا ہے تو کیونکہ جب وہ رابطہ کرے گا تو اس کا تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کدھر ہے سو عمران خان صاحب کی ایک بات دوسری بات سے کانٹرڈک کر رہی ہے انہوں نے کہا حکومت میں آنے کی صورت میں کیا وہ اگوانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کریں گے اس بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے ہیں اگوانستان کی خواتین خود اپنے حقوق لے لیں گی ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ٹھیک ہے تو طالبان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہم نے نہیں بولنا البتہ امریکہ جب چھوڑ کے گیا تھا اگوانستان تو شیکلز آف سلیوری جو ہے اس سے اگوانستان کو آزادی ملی تھی اب اس کے بعد اگوانستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ساڈا کوئی لینے دینا نہیں ہو دینا ٹھیک ہے وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم و جبر کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں اچھا جی اب ذرا اس انٹرویو کے پیچھے کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ اردو کے مینجنگ ایڈیٹر ہیں حارون رشید صاحب حارون رشید صاحب is a very respectable journalist very senior journalist مطبع ہم جیسے جونئرز جو ہیں وہ ایسے صحافیوں کو look up کرتے ہیں idealize کرتے ہیں وہ اتنا سینئر نام ہے اور یہ وہ حارون رشید وہ دوسرے والے حارون رشید اور ہیں وہ جو سنو ٹی وی کے اوپر ہوتے ہیں یہ حارون رشید صاحب اور ہیں تو انہوں نے اب عمران خان صاحب کے انٹرویو کا جو پسمنظر ہے وہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ ویسے میں کافی تفصیلی ہے لیکن صرف تین نکات میں بیسیکلی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کنال روڈ سے زمان پاکی جانے مڑے تو پہلی چوکی سے قبل دو چار نوجوانوں کو اپنے اپنے یوٹیوب چینلز کے مائک اٹھائے اپنی آڈینس کو عمران خان کے بارے میں تازہ معلومات سے آگاہ کرنی کی کوشش میں مصروف پایا کتے کہاں کہاں نہیں جا رہی ہے میں نے شروع میں کہا تھا لانڈیل پاڑے اب آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کہا ایک نوجوان یوٹیوبر کو ایک خاتون وکیل کا انٹرویو اپنے موبائل پر ریکارڈ کرتے میں نے دیکھا تھوڑا قریب جا کر سننے کی کوشش کی کہ شاید اس انٹرویو سے معلوم ہو سکے کہ کالے کوٹ والے یہاں کیا کر رہے تھے لیکن انٹرویو کرنے والے کا سوال سن کر اپنی تیتیس سالہ صحافتی زندگی پر افسوس ہوا کہ اس قسم کے سوال میرے ذہن میں کبھی کیوں نہیں آتے ٹھیک ہے ایک شخص جس کی تیتیس سال کی جنرلزم کا جس کا ایکسپیرنس ہے تجربہ ہے وہ ایک یوٹیوبر کے سوالوں کے اوپر کومنٹ کر رہا ہے اب آپ نے اس سوال سے اندازہ لگانا ہے جو میں کہتا ہوں نا یوٹیوبر لانڈیل پڑھے ہیں پوری فوج بنائی ہے یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے انہوں نے کہا لڑکا پوچھ رہا تھا اے خاتون وکیل کیا آپ نے کبھی کسی لیڈر کو اس طرح اپنے ورکرز میں بیٹھا دیکھا ہے یہ سوال ہو رہا ہے اس وکیل سے اس خاتون وکیل سے آپ نے کتنے کو امران خان کو اپنے ورکرز کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہے مطلب ہے تھوڑی در پہلے اپنے انٹرویو کے اندر وہ یہ فرما کے اٹھیں کہ جس جس نے دیوار ٹپی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہاں پہ وہ لونڈا لپاڑا کیا سوال کر رہا ہے کہ کیا آج تک آپ نے کبھی کوئی ایسا لیڈر دیکھا ہے جو اس طرح اپنے ورکرز کے درمیان بیٹھا ہو تو انہوں نے آگے لکھتے ہیں واقعی اب معلوم ہوا کہ یوٹیوب کیوں نوجوانوں میں اتنا مقبول ہے اس نے ہر کسی کو صحافی جو بنا دیا ہے سٹیزن جرنلزم میں اس کے اوپنے بھی تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے ایک متظم اعلیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا آپ میں سے ہرنون رشید کون ہے اب وہ صحاب ظاہری بات ہے کیونکہ کس کا پتا ہوگا کہ بھئی اتنا سینئر جنرلسٹ یہ ہے وہ آپ کے دہلیز کے اوپر آئے ہوئے تو ان کو کیا بتا کہ ہرنون رشید کون ہے تانوتیں ایک ہرنون رشید ہی عادت پہی ہے نا آپ کو تو ایک پٹیکل ہرنون رشید کی عادت پڑی ہوئے یہ والے اس والے ہرنون رشید کو آپ کیا جانے ہیں میں طبعہ یہ وہ شخصیت ہیں میں یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر یہ کمرے میں آ جائیں میں قسم کھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ اتنے سینئر جنرلسٹ اور اتنے ریسپیکٹیبر جنرلسٹ ہیں کہ اگر یہ کمرے میں آ جائیں اور میں اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوں تو میں ان کے لئے اپنی کرسی چھوڑ دوں گا اور میں کھڑا رہوں گا بے شکوں کے سامنے یہ اتنے سینئر جنرلسٹ ہیں تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ میں سے آپ رون رشید کون ہے تو انہوں نے کہا میں نے کہا جی یہ خادم ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ناموں کی مشابت کی وجہ سے سینئر تذہاکار حرون رشید سمجھ بیٹھے تھے اوئی سنو ٹی وی آلے وہ تو وہ سمجھ بیٹھے تھے اور اس کی تذدیق کے لئے جب انہوں نے انٹریو کے بارے میں فون پر پوچھا تو انہوں نے لاعلمی کا احصار کیا لہٰذا انہوں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ آج کوئی انٹریو نہیں ہے میں نے کہا پاہ جی اسی تو اوہ اللہ حرون رشید سمجھے اے تو اسی کڑا لائے ہو چکے اے تو چاہنا دے گا تو انہوں نے میں نے کہا کہ جی اس حرون رشید کا فیض میں سوشل میڈیا پر بھی اپنی ناقدین سے میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں کوئی دس بارہ فوٹ لمبا اور آٹھ فوٹ چوڑا کمرہ دراصل تحریک انصاف زمان پاک رہائشگاہ کے اندر کے رہنما کے انٹریویوز کے لئے خصوصی طور پر تیار کیا گیا اب یہ اندر چلے گئے انسسٹ کر کے کہ چلے جی اب انتہیں اسی آگئے ہیں انتہاری میر بانی دے دے انٹریویو تو وہ ان کو ایک کمرے کے اندر لے گئے آدھی دیواریں گہرے نیلے اور آدھے کو سفید رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا جدید لائٹس کا بھی اچھا انتظام تھا لیکن ون ٹو ون انٹریویو کے لئے اس سے تنگ اور نامناسب جگہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہو وہ ایک انہوں نے چھوٹا سا کمرہ سا بنایا ہے جو میرے خیال میں شاید ایک زمانے میں جو ہے وہ گدام ہوتا ہوگا چھوٹا سا اسی کے اندر انہوں نے کہا پا جی اتھے کرو انٹریو بے آگئے تو آدھی دیواریں گہرے نیلے اور آدھے کو سوری انہوں نے کہا جدید لائٹس کا بھی اچھا انتظام تھا لیکن ون ٹو ون انٹریو کے لئے اس سے تنگ اور نامناسب جگہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہو پی ٹی آئی کے میڈیا انچارج جمعان افضل سے ملاقات ہوئی مارخور لاکر رکھ دیا ہائے ہائے وہ دو دن یاد آگئے جدو مارخور ساڈکول اندہ سی جدو مارخور ساڈہ سی وہ جنرل فیس کے دن جب آدھی پاکستان طریقہ انصاف کا لانڈال پڑا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا گیا اس نے اپنی ڈی پی کے اندر مارخور کی تصویر لگائی ہوتی تھی وہ والے دن یاد آگئے تو انہوں نے میز کے اوپر لاکے مارخور کا جو ہے وہ وہ ڈیکوریشن پیس وہاں پہ رکھ دیا اسے دیکھ کر میں اور وہ دونوں مسکرائے تاہم مطلب پوچھنے کی کوشش نہیں کی شاید کوئی کوڈٹ پیغام ہو ہمیں معلوم نہیں انٹریو کے بعد نمان صاحب سے پوچھا کیا انٹریو ان کے اعتبار سے ٹھیک رہا تو بولے ہاں سب ٹھیک تھا لیکن آپ خان صاحب کو اپنے سوال سے ہسا نہیں سکے ہر انٹریو میں وہ کسی نہ کسی ایک سوال پر ہستے ضرور ہیں بس اپنا روحانسہ سا مو لے کے واپس چل پڑا کہ آخر ایسا کون سا سوال تھا جو میں نے نہیں پوچھ پایا آپ اندازہ کیجئے یہ ان لوگوں کا جو انٹرلیک لیول ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ جس شخص کی تیتیس سالہ ایکسپیڈنس ہے صحافت کے اندر ان کو وہ جا کے کہیں آپ حسان نہیں سکے یہ کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ عادت پڑھ گئی ہے لونڈیل پاڑوں کی عادت پڑھ گئی ہے چمچا گیریوں کی عادت پڑھ گئی ہے کہ کوئی آ کے نا ان کی تعریفوں کے پل بھاندے بس ان کے آگئے اور خان صاحب ادھر ہس رہے ہو خان صاحب ادھر ہس رہے ہو ایکچلی خان صاحب خان صاحب کو نا ایسے سوال پسند نہیں ہے جو انٹیروگیشن کے زمرے میں آتے ہوں خان صاحب کو جو ہے وہ سوال اس قسم کے پسند ہیں جو بیسکلی تجزیہ کے اوپر ہوں خان صاحب ملک میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے باس اے ہو جا تجزیہ سوال کرو اس سے بعد تجزیہ سوال کرو خان صاحب کیا آپ کو پانچ منٹ کا جواب دیتے ہیں اور خبردار بیچ میں روکنا نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کی تجزیہ والی ٹرین اگر سٹارٹ ہوگی نا پھر روکنا نہیں ہے بیچ میں لیکن اگر آپ اس قسم کے سوال کریں گے فور اگزامپل آجیڈی ٹوٹ پہنی آگئی اسی بی بی سی تو اور پوچھے جا رہی ہے کیے خان جی تاڑی کول تاڑی جے وچ کیے ان تو خان صاحب ایریٹیٹ اور ناشید ہو گئے تھے کہ کیا ہو گیا تمہیں یہ کس قسم کی سوال کر رہی ہو تم انور آدھا یہ کوئی سوال ہے کرنے والا تو اس وجہ سے اب ظاہری بات ہے جس شخص کی تیتی سالہ صحافت کے اندر اس نے تو وہ کام نہیں کیے ہوئے جو آپ کے لانڈیل پڑے کرتے ہیں تہری ہونا سی کیا ہے تم تو ہسائی نہیں سکے جاؤ تمہاری آنکرنگ ختم ہے جاؤ تمہاری صحافت ختم ہوئی شرم آنی چاہیے سی جیس لی شرم آنی چاہیے میں آپ کو جس شخص کے بارے میں بتا رہا ہوں نا مطلب ہے میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے بڑے بڑے نام بڑے بڑے انکر اس حارون رشید صاحب کے سامنے اگر آ جائے نا تو آنکھیں نیچے کر لیں یہ اتنا سینر آدمی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں یار آپ حسان نہیں سکے مدہ نہیں آیا یہ حالت اچھا جی اب آجیں اس مائنس عمران فارمولے کی طرف جس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا تھا ہوا کیا کہ بہت دنوں کے بعد فواد چودری صاحب نے آپ کو وہ یاد ہے وہ جو ٹویٹ کیا تھا کہ جی میرا پاکستان طریقین صاحب سے کوئی تعلق نہیں اور میں سیاست بھی جو ہے میں چھوڑا ہوں میں بریک لے رہا ہوں تو وہ بھائی جن وہ جو بریک تھی نا وہ چند دنوں کی بریک تھی بس مطلب فواد چودری صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی بریک تھی تو اور میں خیال انہی جی بریک سی جنی کو اسی پروگرام وچ لینے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نا ناظرین ہیں آپ تو ایک چھوٹے سے بریک کا بھی آتے ہیں تو پانچ مندے کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو یہاں پہ فواد چودری صاحب نے بھی لگتا ہے اتنی سی بریک لی تھی کیونکہ چودری سرور سے بھی ملاقات ہو چکی ہے دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں وغیرہ جاری ہیں آج وہ عمران اسماعیل صاحب اور مولوی محمود صاحب ان کے ساتھ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اب جو گفتگو ہے نا وہ بڑی کوڈڈ ہے آپ نے اس کو خود ڈیکوڈ کرنا ہے بلکہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں اور پھر کومنٹ سیکشن میں آپ میری مدد کیجئے گا کہ کیا سمجھیں ٹھیک ہے غور سے سننا ہے ایک ایک بات کو غور سے سننا ہے انہوں نے کہا جی کافی دنوں بعد میڈیا سے بات ہو رہی ہے اور ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں جس طریقے سے نو مئی کے بعد ایک سیچویشن پیدا ہوئی ہے ہم سب نے ہی جو نو مئی میں ہوا اس کی سخت مضمت کی ہے ٹھیک ہے جو الیمنٹ اس میں شامل ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے خلاف کاروائی آگے بڑے گی اور قانون اپنا راستہ لے گا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ شفاق تحقیقات جو بھی ہوں گی اور اس میں جیسے بھی آگے معاملہ ہوگا وہ آگے چلے گا نئی مردم شماری یہ مطابق پاکستان پچیس کروڑ عبادی کا ملک ہے پچیس کروڑ عوام کو آصف علی زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا یہ پہلا نکتہ ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اے غلط اسے پول جو کہ فواد چودی صاحب جو ہے نا کم از کم ان دو جماعتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہ پہلا سگنل ہے عوام کو موجودہ پی ڈی ایم کے حکومت کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا چلو اے جننی پوری پی ڈی ایم سینہ آوی مائنس ہوگی سارے ہاتھے کٹا لگ گیا پاکستان کے اندر بے یقینی مہاشی حوالے سے آئینی حوالے سے سیاسی حوالے سے ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے حکومت اس کی برائے راست ذمہ دار ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے حکومت ذمہ دار ہے یہ وہی والی کہانی ہے جو رعوف حسن نے دو دن پہلے لی تھی وسیم بدامی کے شوہ کے اندر کہ جی پی ڈی ایم کے اوپر جو ہے نا وہ کام چھک کے رکھنا ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس حکومت کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے اس ملک میں شریف زرداری اور مولان فضل امان کو کھل کر کھیلنے دے دیا جائے اس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت بڑے گی پاکستان کی آئندہ نسلے بہران کا شکار ہوں گی اور اس بہران کو حل کرنے میں ہم اپنی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کیوں کوشش کریں گے بھائی آپ نے تو سیاست بریک لے لی تھی ابھی ابھی ایننیجی بریکس ہی بس آگے پھر جو ہماری ایڈالوجی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری آج پی ٹی آئی کی تمام سابقہ لیڈرشپ سے گفتو شنید ہوئی ہے کس سے سابقہ لیڈرشپ سے ٹھیک ہے ہماری آج اصل عمر صاحب کے ساتھ آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی کیوں ان سے کیوں ہوئی وہ تو تحریک انصاف میں ہے ابھی بھی انہوں نے تو صرف جو کور کمیٹی ہے یا سیکچی جنرل کا عوضہ ہے وہاں سے ریزائن کیا تھا آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کی ہے پرویس کھٹک صاحب سے کیوں پرویس کھٹک صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر ہیں ابھی ان سے کیوں رابطہ کیا آپ نے اسد کیسر صاحب سے اسد کیسر صاحب سے بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میرا رابطہ ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ آئی ڈونٹ ہائب اینی کانٹیک بھی فواد چوہدری ایلو ہے فواد چوہی صاحب یہ کیا کہہ دیا اسد کیسر صاحب نے آپ نے ان کو کس شکر میں بیچ میں لپیٹ دیا کیونکہ اسد کیسر صاحب تو ابھی بھی پی ٹی آئی میں انہوں نے تو پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے اور آپ کے بارے میں یعنی آپ نے جھوٹ بولا ہے یہاں پہ علی زیدی صاحب سے چلو انکہ بنتا ہے یہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں حماد حضر صاحب سے وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی اب تک نہیں چھوڑی ہے عمران اسماعیل آپ کے خبے کھڑے ہوئے تھے مولوی محمود آپ کے سجے کھڑے ہوئے تھے اچھا اس میں میں ابھی آتا ہوں ویسے فروغ حبیب صاحب سے وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں شہزاد وسیم صاحب سے وہ چھوڑ چکے ہیں عاطف خان صاحب سے شہران ترقی سے یہ تمام لوگ ہیں ان سب سے ہم نے رابطے کی ہیں اور اب اس سے کچھ دیر پہلے شامہود قریشی سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں انٹرسٹنگ بات شامہود قریشی صاحب سے آپ کیوں ملنے آئے ہیں وہ بھی تو پی ٹی آئی کے اندر ہیں اور وہ تو ابھی بھی عددار ہیں آپ نے کہا میں نے صاحب کا عدداروں سے ملاقات کی ہے تو شامہود قریشی تو ابھی بھی سینئر وائس شیئرمن ہے تو آپ نے ان کی ملاقات کس طرح ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ شامہود قریشی کی تو اپنی فیملی اور اپنے وکیل سے ملنے نہیں دیا جا رہا آپ کو ملنے کی اجازت کس طرح مل گئی ٹھیک ہے سمجھ آری بات کی کیا ہو رہا ہے آپ کو کس طرح اجازت ملی شامہود قریشی سے ملنے کی کیونکہ ان کی تو بیٹی اور ان کا بیٹا جو ہے وہ تو ترسلیں ان سے ملنے کے لئے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی آپ کی کس طرح ملاقات ہو گئی انٹرسنگ نا ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کو مستقیم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ جو حل ہیں وہ نکالنے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو مشکل وقت آیا ہے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں جو برائے راست ان معاملات سے جڑے ہوئے نہیں تھے ان لوگوں کو جیلوں سے نکالنا کارکنوں کو جیلوں سے باہر لانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور جو کچھ اس سے پہلے ہوا وہ نہ ہوتا یہ بھی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ہوا اس میں بے شمار بے گناہ کارکنان اندر گئے ہیں ان کو باہر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے کیوں آپ نے کیوں ادا کرنی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں پورا خاکہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی کیا ذمہ داری بھئی ہے آپ نے تو پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہے نا پی ٹی آئی کے کارکن جانے اور عمران خان جانے آپ کا کہہ لینا دینا ہے آپ ان کو نکالنے کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں اس کے بعد آگے کہتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی ہم دیکھتے ہیں اس کا حل کیسے نکل پاتے ہیں نکال پاتے ہیں ہم نکال لیں گے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا اب عمران اسماعیل صاحب عمران اسماعیل صاحب نے اقدر مو مڑیا تھے او گئے اور فواج چوہی صاحبی پچھے پچھے وہ صاحبی انہوں نے کہا سر سوال سر سوال پہلی دفعہ زندگی میں جب سے فواج چوہی صاحب آنکرنگ کر رہے ہیں اور جب سے پھٹے چکتیا کرتے تھے اور اس کے بعد انفورمیشن منسٹر بنے اس کے بعد وزیر سائنسٹ ٹیپنالوجی بنے پہلی دفعہ میں نے فواج چوہی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ کوئی سوال کا جواب دیے بغیر بس سٹیٹمنٹ دے کے نکل گئے بس اب اس ساری گفتگو سے یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اس ثبوتوں کے ساتھ مجھے صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مائنس عمران خان مائنس عمران خان اور باقی پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے اس کو اسی طرح ہی سنبھالا جائے جو پوری پارٹی کی بیس پنی میں اس کو اسی طرح ہی سنبھالا جائے کیونکہ یہ جو تین بندے ہیں اس میں سے خاص طور پر مولوی محمود جو ہیں وہ تو عمران خان کو برا بھلا کہہ کے گئے تھے جب پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی تو بہت برا بھلا کہہ کے گئے تھے تو وہ آپ کے سائٹ پر کھڑے میں کیا کر رہے تھے اگر ان کو سائٹ پر کھڑا کیا ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی بھی وہی راہ ہے جو ان کی راہ ہے اور آپ پی ٹی آ کے کارکنوں کے لئے کیوں یہاں پہ آئے ہیں اور آپ شاہ محمود قریشی سے اصل عمر سے ان لوگوں سے ملنے کے لئے کیوں آئے ہیں اور پھر آپ نے اصل کیسر کا نام بھی لے دیا انہوں نے کہا جی میرا تو آپ کے ساتھ تعلقی کوئی نہیں میں تو نہیں ملا آپ سے میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے آپ سے سو کہانی صرف اور صرف ایک ہی طرف جاتی بھی لگ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے اور مائنس کر کے اس کے بعد اس پارٹی کو اسی طرح ہی جو آگے لے جائے اگر تو یہ فارملہ کیونکہ ذہن میں رکھئے گا عمران خان صاحب نے بھی دو تین دفعہ اپنے حالیہ انٹیویوز کے اندرے بات کیے کہ اگر مجھے ہٹا کے کہانی بنتی ہے انہوں نے کہا اپنے انٹیویوز اگر مجھے ہٹا کے بہتری ہو سکتی ہے تو میں یہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور اب اسی آپریشن کے اوپر جو ہے یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے اور صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوگی ادھر سے جانگیر ترین بھی اکٹیو ہوئے میں ادھر سے سردار تنویر علیہاص بھی اکٹیو ہوئے میں ادھر سے فیصل وارڈا بھی اکٹیو ہوئے میں ادھر سے چولی سرور بھی اکٹیو ہوئے میں انہوں نے بھی اپنا اپنا چنک لے کے جانا ہے تو یہ پیٹی آئے کا ہاتھی جو ہے نا یہ اس طرح گرانے کا ارادہ لگ رہا ہے جو میں یہ جو سارے وہ ڈاٹس جوڑوں نا تو کہانی کو جس طرح کی لگتی باگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ